اسلام علیکم ورحمت اللہ جائیں گے یہ واقعہ غزوہ احزاب کا ہے غزوہ احزاب کو غزوہ خندق یا جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے غزوہ احزاب کو جنگ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس جنگ میں دشمنوں سے حفاظت کے لیے مدینہ کے اطراف بہت بری خندق کھو دی تھی یہ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھو دی گئی تھی اس خندق کے کھو دنے کا مقصد یہ تھا کہ مشرقین مکہ مسلمانوں کا کچھ نہ بگار سکیں یہ خندق پانچ کلو میٹر لمحی تھی اس خندق کی گہرائی کی بات کی جائے تو تقریبا سوا دو سے ڈائی میٹر گہری تھی اور چرائی اتنی تھی کوئی بھی گوڑ سوار پورا زور لگا کر بھی یہ خندق پار نہیں کر سکتا تھا یعنی یہ خندق مسلمانوں کے لیے ڈال تھی جو دشمنوں سے حفاظت کے لیے کھو دی گئی تھی خندق کھو دنے کی عرب میں یہ پہلی مثال ملتی ہے کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا اتنی بری خندق ہونے کے باوجود مشرقین کی طرف سے لڑنے والا عمر بن عبدالود اور اس کے چار ساتھی اکرامہ نوافل بن عبداللہ زرار اور خبیر بن ابی وحب اس خندق کو عبور کر کے اندر آگے عمر نے لرائی کے لیے پکارا آؤ میرے ساتھ لرائی کرو یہاں یہ بات یاد رہے عمر کی طاقت کا یہ عالم تھا اس اکیلے کی طاقت ایک ہزار طاقتور مردوں کے برابر مانی جاتی تھی جبکہ اس کی عمر نوے سال تھی جی ہاں آپ نے بالکل درست سنا نوے سال کی عمر میں بھی اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت تھی اتنی زیادہ طاقت ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا اور اس سے کوئی بھی لرائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا عمر کے بارے میں مشہور تھا اس سے تین باتوں کی درہاست کی جائے ایک بات ضرور مان لیتا ہے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے لرائی کرنے کو آگے بڑے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر سے پوچھا میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کوئی تجھ سے تین باتوں کی درہاست کریں تو ایک بات ضرور مان لیتا ہے عمر نے کہا آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کوئی مجھ سے تین باتوں کی درخواست کرے تو میں ایک بات ضرور مان جاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عمر سے پہلی درخواست کی کہ اسلام قبول کر لے عمر نے پہلی درخواست نامنظور کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عمر سے دوسری درخواست کی لرائی کیے بغیر واپس چلا جا عمر نے یہ درخواست بھی نامنظور کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے تیسری درخواست یہ کی تم میرے ساتھ لرائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی یہ بات سن کر عمر خنستے ہوئے کہنے لگا مجھے امید نہ تھی اس آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو مجھ سے لرنے کی درخواست کرے گا عمر گورے سے اترا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھنے لگا تم کون ہو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنا نام بتایا عمر کہنے لگا تیرا باپ میرا دوست تھا اور میں نہیں چاہتا کم امن و جوان میرے خاتوں سے قتل ہو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں تُو میرے خاتوں سے قتل ہو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی یہ بات سن کر عمر کو گصہ آ گیا اور اس نے تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر وار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عمر کا یہ وار روک لیا مگر عمر کا یہ وار اس قدر شدید تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی پشانی زخمی ہوگی پھر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر پر وار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار عمر کا شانہ کاٹتے ہوئے نیچے اتر آئی اور عمر مار گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ و اکبر کا نعرہ بلاند کیا